مجھتے ہیں دکان کی زکاة ادا کرنے کا طریقہ بتا دیں مال تجارت کی زکاة ادا کرنے کا جو اصول ہے بنیادی اصول یہ ہے کہ قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا جس قیمت پہ یہ بیچا جائے گا یہ نہیں ہے کہ جس قیمت پہ یہ خرید کر لیں ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا اور اس میں پھر عام طور پر تین ریٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ریٹیل پرائیس اور ہول سیل پرائیس سٹاک پرائیس تو اگر دکان ایسی ہے جس میں ہول سیل کا کام ہی ہوتا ہے تو زہر ہول سیل کے اعتبار سے قیمت لگا کر دے گا اور اگر پرچون والی دکان ہے جس میں وہ لاتے تو ہول سیل والی دکان سے ہیں لیکن خود پرچون پہ بیچتے ہیں تو اب اس میں دیکھا جائے گا کہ کون سا ریٹ اس کا لحاظ رکھا جائے تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ پرچون والے ریٹ کا ریعت رکھا جائے کہ وہ اندازہ لگا ہے کہ یہ جو میرا مال ہے پرچون ریٹ انہی حساب کرے تو پرچون ریٹ سے کتنے کا بکے گا بساؤ کا دکان داروں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ جی کبھی ہم کمی بیشی کے ساتھ بیچتے ہیں ایک کو ایک چیز نوے روپاہ کلو بیچ دی تو دوسرے کو اسی روپاہ اور کسی کو سو بھی بیچتے ہیں تو اس میں یہ کرنا چاہیے کہ ایک محتاط اندازہ لگا کر اس سے بھی کچھ اضافی رقم ڈالنی چاہیے کہ بندے کا بالکل دل مطمئن ہو جائے کہ جیسا بھی بکتر ہے تو اس میں جو ہے زکاة میں کمی نہیں ہوگی اور جہاں تک اگر کوئی آدمی ہے وہ ہول ہے تو پرچون کی دکان لیکن وہ ہول سیل ریٹ پر زکاة نکالنا چاہتا ہے اس کی بھی علماء کرام نے گنجائش دیئے بعض علماء نے تو اسٹاک جو ریٹ ہے اس کی بھی گنجائش دیئے کہ اس کی پوری دکان کا جو سامان ہے تو اس کا اندازہ لگایا جائے کہ یہ بیچا جائے تو کتنے کا بکے گا تو اس کی بھی گنجائش دیئے تو برحال گنجائش کی حد تک تو تینوں چیزوں تک آدمی جا سکتا ہے لیکن احتیاط اسی میں عبادت میں احتیاط کے پہلو کو اپنایا چاہے تو وہ یہ ہی ہے کہ جو پرچون ریٹ ہے اس کے اعتبار سے حساب کر کے زکاة ادا کی جائے یا یہ قیمت فروخت کی اعتبار سے ہوگی جی بلکل قیمت فروخت میں اور قیمت فروخت میں بھی وہ جو پرچون والی قیمت فروخت ہے یہ زیادہ احتیاط اسی میں ہے